بگ سوچوں میں خوش آمدید دوستو 1915 میں بریٹش انڈین گورنمنٹ نے پنجاب کینال کالونیز منصوبے کے تحت نہروں کی تعمیر کا ایک انتہائی امبیشیس پروجیکٹ یعنی پنجاب ٹرپل کینال پروجیکٹ مکمل کیا یہ منصوبہ زلہ منٹگمری اور زلہ ملتان کی لور باری دعاب کالونی میں زمینوں کو سہراب کرنے کے لیے بنایا گیا تھا دراصل اس علاقے کو سہراب کرنے کے لیے نہ صرف کالونی کے قریب واقع دریائے راوی میں پانی نہ کافی تھا بلکہ راوی کے شمال اور جروب میں واقع دریائے چناب اور دریائے سطلو جبھی دیگر کینال کالونیز کو سہراب کرنے کے باعث مطلوبہ مقدار میں پانی فراہم کرنے سے کاثر تھے جبکہ دریائے جہلم میں البتہ اضافی پانی موجود تھا جسے ایک نہر کے ذریعے پہلے دریائے چناب تک پہنچایا گیا اور پھر دریائے چناب سے ایک اور نہر نکال کر یہ اضافی پانی دریائے راوی تک پہنچا دیا گیا آخر میں دریائے راوی سے ایک نہر یعنی لور باری دعاب کے نال نکال کر اس خطے کو اس کالونی کو سہراب کیا گیا ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے دوستو آپ سے ترخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں ہمارے چینل کے سٹیٹس کے مطابق تقریباً ساٹھ فیصد سے زیادہ آڈینس ہیسی ہے جو ہماری ویڈیوز دیکھتی تو ہے لیکن چینل کو سبسکرائب نہیں کرتی آپ کو شاید اندازہ نہیں کہ اس طرح کی تحقیقاتی ویڈیوز کے لیے کس قدر محنت اور ٹائم ہمارے ٹیم کو لگانا پڑتا ہے چینل کو سبسکرائب کر کر ہمارے حوصلے بڑھانے میں ضرور مدد کریں آئیے اب ویڈیو کی طرف واپس چلتے ہیں اس کالونی کے عباد ہو جانے کی وجہ سے بریٹش حکومت کے پاس لاکھوں اکڑ زمین آگئی لور باری دعاب کالونی میں بھی بریٹش انڈین حکومت نے ان قیمتی زرخیز زمینوں کی الارٹمنٹس کو اپنی سیاسی اور فوجی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے استعمال کیا اگرچہ زمینوں کی الارٹمنٹس کا قابل ذکر حصہ عام کسانوں اور چھوٹے کاشکاروں کو بھی ملا لیکن زمینوں کی الارٹمنٹس کا بہت بڑا حصہ فوج کے لیے گھوڑی پالم ربوں اور فار ویٹرنز خصوصا جنگ عظیم اول میں حصہ لینے والے فوجی اہلکاروں کو الارٹ کیا گیا ہزاروں اکڑ زمین آرمی کی مختلف راجمنٹس اور ہارس رن فارمز کے طور پر بھی الارٹ کی گئی ملٹری الارٹمنٹس کے بعد سب سے بڑھ کر الارٹمنٹس سے استفادہ حاصل کرنے والوں میں اشرافیہ، بڑے بڑے زمیدار، سیاسی شخصیات، درگاہوں اور خانکاہوں کے گتی نشین، سرکاری اور غیر سرکاری ادارے اور حکومتی حمایتی وفاداران شامل تھے نہروں کی تعمیر کے دوران ہیں انیس سو چودہ میں بریٹش انڈین حکومت نے کالونی میں زمینوں کی الارٹمنٹ شروع کر دی ورلڈ وار ون کی وجہ سے سوس تروی کا شکار رہنے والی زمینوں کی الارٹمنٹس دس سال بعد یعنی سال انیس سو چوبیس میں جا کر مکمل ہوئیں کالونی میں شامل آج کے زلہ اکارہ، زلہ ساہی وال اور زلہ خانے وال کی لاکھوں اکڑ زمین کس کو الارٹ ہوئی؟ آئیے یہ سب تفصیلات جانتے ہیں اس کالونی میں ناکس زمینیں جو کہ کاشکاری کے قابل نہیں تھیں سامنے آنے پر مختلف کیٹگریز میں الارٹمنٹس کی تعداد اور سائز کو کم بھی کرنا پڑا تھا یہاں یہ واضح رہے کہ ابتدائی کالونیز میں ہونے والی الارٹمنٹس تقریباً ساڑھے ستائیس اکڑ رکبہ پر مشتمل سکوئر یعنی مربع کی صورت میں تھیں لیکن لور باری دعاب کالونی میں ہونے والی الارٹمنٹس کا رکبہ عام طور پر پچیس اکڑ تھا اور ان کو ریکٹینگلز بھی کہا جاتا تھا کالونی میں عام کسانوں کو ہونے والی الارٹمنٹس جن کو عام طور پر ایک مربع فی کسان الارٹمنٹ ہوئی تھی یہ کل زمین تین لاکھ چوبیس ہزار اکڑ تقریباً تھی جس میں دو لاکھ سنتیس ہزار اکڑ کسانوں کی ملکیتی زمین تھی جس کے ملکیتی حقوق ان کو بعد میں دے دئیے گئے تھے جبکہ باقیہ ستاسی ہزار اکڑ زمین گھوڑیاں پالنے کے عوض لیز پر ایک ایک مربع کی صورت میں یا ریکٹینگل کی صورت میں الارٹ کی گئی یہ کل مستطیلز مربع یا ریکٹینگلز کی تعداد اس کالونی میں تقریباً تین ہزار پانچ سو کے لک بک تھی اس کالونی کے ہر علاقے میں مخصوص مربع گھوڑی پالنے کے عوض مختص کیا گئے تھے اس سلسلے میں کسانوں کو ایک مربع زمین ملکیوتی حقوق کے ساتھ الارٹ کی جاتی جبکہ دوسرا مربع جو گھوڑی پال سکیم کے تحت ہوتا اس کے لئے کسان مادہ گھوڑیوں کی دیکھ پال اور افضائش کے بدلے ان مربعوں کو دس سالہ لیز پر حاصل کرنے کے اہل ٹھہرتے تھے اور اس کے لئے کسانوں کو اپلائی کرنا پڑتا تھا لور باری دعاب کالونی میں ستر ہزار اکڑ زمین نیلامی کے ذریعے فروخت کی گئی اس کے علاوہ ساٹھ ہزار اکڑ زمین بڑے زمینداروں شرافیہ اور بریٹش حکومت کے حمایتی سیاستدانوں کو دی گئی یہی نہیں پنجاب کی مشہور درگاہوں کے سجادہ نشینوں کو بھی زمینیں الارٹ ہوئیں بریٹش حکومت ان خاندانوں کو اس لئے نوازنا چاہتی تھی تاکہ ان گھرانوں اور خاندانوں کا اپنے علاقوں پر اثر و رسوخ برقرار رہے اور دوسری طرف ان کی وہوداریاں حکومت کے لئے بھی دستیاب رہیں گویا پنجاب میں قائم شدہ سٹیٹس کو کو پرقرار رکھنا بریٹش حکومت کی اولین ترجی تھی مستفید ہونے والے بڑے زمینداروں اور سیاستدانوں میں سر شاہ نواز ممڈوٹ، فرید خان ڈاہا، گنجے سنگھ بیٹی، نواب جمال لغاری، غلام حیدر خوصہ، امیر محمد خان آف کالاباگ، مرزا عزیز احمد قادیانی وغیرہ شامل تھے برسگیر پاکو ہند میں مسلمانوں کی بڑی تعداد، اولیاء کرام، ان کی درکاہوں، خان کاہوں اور ان کے گدی نشینوں سے عقیدت رکھتی تھی اپنے اقتدار کے دوران بریٹش حکومت نے ان خان کاہوں اور ان کے گندی نشینوں کی حمایت اور وفاداریاں حاصل کرنے کے لئے انہیں مختلف فیورز سمیت زمینوں کی گرانٹس سے بھی نوازا ان گرانٹس کو حاصل کرنے والے سجادہ نشینوں اور قدی نشینوں میں ملتان سے درگاہ حضرت موسیٰ پاک شہید کے مخدوم پیر صدر الدین گیلانی کو دو سو باسٹھ اکڑ مخدوم مرید حسین قریشی کو دو سو پچھتر اکڑ درگاہ شاہ کردیز کے مخدوم راجو شاہ کردیزی کو ایک سو ترانوے اکڑ اٹک سے درگاہ مکھڑ شریف کے پیر غلام عباس شاہ کو دو سو پچھاس اکڑ مظفرگڑ سے درگاہ دیرہ دین پناہ کے مخدوم غلام قاسم کو دو سو اکڑ اور درگاہ بابا فرید پاک بطن سے دیوان سید محمد کو ایک سو پچھتر اکڑ درگاہ دعود کرمانی شیرگڑ کے پیر محمد حسین اور پیر نوازے سشین کو ایک سو پچھتر اکڑ دہلی کی درگاہ حضرت نظام الدین علیہ کے گدی نشین سید شریف الدین کو ایک سو پچھتر اکڑ جھنگ سے درگاہ سلطان باہو کے سید امیر محمد کو ایک سو پچھتر اکڑ درگاہ اچ گل امام اٹھارہ ہزاری سے پیر گل محمد کو ایک سو پچھتر اکڑ جبکہ درجنوں دیگر گدی نشینوں اور مجاوروں کو بھی ہزاروں اکڑ زمین اس لور باری دعاب کالونی میں الارٹ کی گئی مختلف کرسچن میشنری تنظیموں وغیرہ کو یا ان کے نامزد کردہ فراد کو بھی اس کالونی میں سات ہزار اکڑ کے لگ بگ زمینیں الارٹ کی گئی ساڑھے بارہ اکڑ کی کل دو سو گرانٹس ایک پروٹیسٹنٹ تنظیم کے نمائدوں کو ایک اور مذہبی تنظیم کو ساڑھے بارہ سو اکڑ خانے وال کے چک بہتر ٹین ایل میں پچی سو اکڑ زمین سالویشن آرمی نامی تنظیم کو زلہ اکڑ کے چک چھے فور ایل میں پانچ سو اکڑ زمین رومن کیتھولک بشپ آف لاہور کو الارٹ کی گئی ان میں سے زیرتر زمینیں الارٹس کے ڈیفالٹ کر جانے کی وجہ سے دوبارہ فروغ تحکومت کو کرنا پڑیں بشپ آف لاہور کو الارٹ کی گئی زمین جو کہ اکڑ کے چک چھے فور ایل میں کی گئی تھی الارٹس کے ڈیفالٹ کر جانے کی وجہ سے بعد میں ایک احمدیہ اورگانیزیشن نے خرید لی تھی تقریباً چالیس ہزار اکڑ سے زائد الارٹمنٹس ان سیکڑوں لوگوں کو کی گئی جنہیں انیس سو گیارہ میں تلکتہ سے دارالحکومت دہلی شفٹ ہونے پر اپنی زمین سرکار کے مختلف اداروں کے لیے چھوڑنا پڑی تھی یا مختلف ازلا میں جن کی زمینیں دریاؤں کے راستہ بدلنے یا کٹاؤ کی نظر ہو گئی تھی ساٹھ ہزار اکڑ زمین ان قسانوں کو الارٹ کی گئی جن کو وستی پنجاب کے زیادہ آبادی والے ازلا سے لاکر لور باری دعاب کالونی میں آباد کیا گیا ان سب الارٹیز کا تعلق دہلی جلندر ہوشیارپور امرتسر کردازپور سیالکورٹ کجرات اور لاہور کی آرائیں کمبو اور جاٹ برادریوں وغیرہ سے تھا اور ان افراد کا تعلق ہندو مسلم اور سکھ تینوں مذاہب سے تھا کالونی کا ایک بڑا حصہ تقریباً ایک لاکھ ہسی ہزار اکڑ وار ویٹرنز یعنی جنگوں میں حصہ لینے والے اور خاص طور پر پہلی جنگ عظیم کے بریٹش انڈین فوجیوں کو الارٹ کیا گیا ابتدائی کالونیز میں وار ویٹرنز کا ایکری کلچرل کارٹ سے تعلق ہونا ضروری تھا زمین کی لارٹمنٹ حاصل کرنے کے لیے لیکن بعد میں بریٹش انڈین حکومت نے یہ پالیسی چینج کر دی نئی پالیسی کے مطابق ہر وہ شخص جو کومبیٹ تھا یعنی جو محاذ پر جا کر لڑتا رہا تھا اس کے لیے ایکری کلچرل کارٹ سے تعلق کی شرط زمین کی لارٹمنٹ حاصل کرنے کے لیے ختم کر دی گئی لیکن وہ لوگ جو فوج میں دیگر خدمات انجام دے رہے تھے ان کے لیے زمین کی لارٹمنٹ حاصل کرنے کے لیے ایکری کلچرل کارٹ یعنی ذریعی ذات سے تعلق ہونے کی شرط کو بھرقرار رکھا گیا جنگ سے لوٹ کے آنے والے لوگوں کو الارٹمنٹ کرنے کے باعث پنجاب سے بریٹش آرمی میں پہلے سے بھی بڑھ کر ریکریٹمنٹ ہونے لگی چونکہ ہندوستان کے دوسرے خطوں میں حکومت کے لیے اس بڑے پیمانے پر زمینیں الارٹ کرنے کی سہولت نہیں تھی اس لیے صوبہ سرحد یعنی موجودہ خیبر پختون کا اور کشمیر سے تعلق رکھنے والے وار ویٹرنز کو بھی پنجاب کی اس کالونی میں زمینیں الارٹ کی گئیں لگ بگ ستاسی ہزار اکڑ زمین دیگر ملٹری اور ذریعی مقاصد کے لیے وقف تھی ان میں آرمی رجمنٹل فارمز ہارس رن فارمز آرمی ڈیری فارم اور مبیشی فارمز کی الارٹمنٹس وغیرہ شامل تھیں تقریباً بیس ہزار اکڑ کے رکبے پر مشتمل ایک پڑی گرانٹ آرمی اوٹ ہے فارم کو ملے جس کی وجہ سے یہ ہندوستان کا سب سے پڑا سٹیٹ فارم بن گیا اگرچہ اس ذریعی فارم کا مقصد فوجی گھوڑوں کے لیے چارہ وغیرہ فراہم کرنا تھا لیکن بریٹش فوج نے اس کو تجارتی مقاصد کے لیے استعمال کیا اور اس سے منافع حاصل کر کے وہ اپنے فنڈ میں جمع کرنے لگے اس وقت اس ملٹری فارم کو اوکارا ملٹری فارم کے نام سے جانا جاتا ہے اس فارم کے بالکل ساتھ ہی اوکارا ہی میں دو ہزار دو سو اکڑ زمین ملٹری دیری فارم کے طور پر بھی الارٹ کی گئی تھی سات ہزار پائنسو اکڑ ارازی لیفٹیننٹ کرنل ای ایچ کول کو الارٹ کی گئی کرنل ای ایچ کول کو مرنے والی یہ گرانٹ کولیانا سٹیٹ کے نام سے معروف ہوئی جو اوکارا شہر کی حدود کے بلکل ساتھ باری دعاب کینال کے کنارے واقع ہے یہاں یہ قائم کردہ منگلے کے کھنڈر آج بھی ماضی کی یاد دلاتے ہیں اس منگلے کو نو لکھی کوٹھی یا بارہ لکھی کوٹھی کہا جاتا ہے ساڑھے سات ہزار اکڑ کی ہی ایک اور گرانٹ ایک اور بریٹش ملٹری آفیسر میجر دی ایچ وارن رینن کو بھی کی گئی یہ وہی میجر وان رینن تھے جنہوں نے کانونی کے لیے گھوڑی پال مربوں کی سکیم پیش کی تھی اوکارا کے نواح میں موجود رینالہ میں واقعہ وان رینن کی یہ گرانٹ رینالہ سٹیٹ کے نام سے جانی جاتی ہے یہ دونوں بڑی گرانٹ یعنی کرنل کول اور میجر وان رینن کی گرانٹ ہارس فارمز کی مد میں الارٹ کی گئیں اور یہ دونوں سٹیٹس آج بھی حکومتی ادھاروں اور مزارین کے درمیان تنازے کا باعث بنی ہوئی ہیں اگرچہ ایک صدی گدر چکی ہے ان الارٹمنٹس کے علاوہ اٹھارہ ہزار اکر زمین مختلف آرمی ریجمنٹس کو ہارس رن فارمز کی مد میں الارٹ کی گئیں یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ آرمی یا فوجی مقاصد کے لیے ہونے والی الارٹمنٹس اس کالونی کی کل زمین کا لگ بگ ایک تہائی یا اس سے بھی زیادہ بن جاتی ہیں دوستو ان متنازعہ ملٹری گرانٹس کے علاوہ ذریعی مقاصد کے لیے بھی کچھ رکبہ الارٹ کیا گیا کارٹن کی مختلف اقسام اور مقصود بیج فراہم کرنے کے لیے سات ہزار دو سو اکڑ زمین منچسٹر کی بریٹش کارٹن گروئنگ اسوسییشن کو الارٹ کی گئی اس کے علاوہ سات سو بیس اکڑ زمین پھلوں کے باگ کے لیے زلہ اکڑا کے رینالا کورت میں برطانوی شہری فرانسس میچل کو الارٹ کی گئی میچل فارمز نامی کمپنی آج بھی میچل فورز کے نام سے پھلوں کے رس کیچپ جیمز اور دیگر مسنوات پیدا کرتا چلا آ رہا ہے ایسے ہی پھلوں کے ایک اور باگ کے لیے منٹ گمری میں سردار گھنڈا سنگھ کو بھی رکبہ الارٹ کیا گیا تقریباً تین ہزار اکڑ کا ایک سیڈ فارم یورپ کے کپاس کے ایک ماہر ایف ایل ٹی کنوویل کو دیا گیا جن کے ذمہ ہر سال محکمہ زراد کو کپاس اور کندم کے بیج کی ایک مخصوص مقدار فراہم کرنا تھی زلہ منٹ گمری کے اس فارم کو کنوویل پور کہا جاتا تھا زلہ منٹ گمری ہی میں دو ہزار اکڑ کا ایک سیڈ فارم سردار جوگندرہ سنگھ کو بھی الارٹ کیا گیا جو کہ اقبال نگر فارم کے نام سے جانا جاتا ہے یہ سیڈ فارم کارٹ کردگی میں مایوس کن ثابت ہوا اس لئے بریٹش حکومت نے اس فارم کی لیز کی مدد پڑھانے کی بجائے اسے لیز کی مدد پورے ہونے پر واپس لے لیا تھا پندرہ ہزار اکڑ رقبے پر مشتمل پانچ مویشی فارم یا کیٹل فارمز الارٹمنٹ جن کا مقصد حسار اور ساہی نسل کے مویشیوں کی افضائش میں بہتری لانا تھا ایسے اشخاص کو کی گئیں جو اس مقصد کے لیے سرمایہ کاری کرنے کے وسائل رکھتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ پریٹش حکومت کے وفادار بھی تھے ان فارمز میں منٹ گمری میں الاداد فارم خانے وال کا جہانگیرہ باد فارم اکارہ کے نزدیک بہادر نگر فارم منٹ گمری میں کوٹ فضل آباد فارم اور منٹ گمری ہی کا قادر آباد فارم شامل تھا جہانگیرہ باد فارم کے لابہ یہ سب فارمز کارکردگی میں انتہائی مایوس کن ثابت ہوئے تھے ان سب کے علاوہ تقریباً تیس ہزار اکڑ سے زائد زمین ہیں درخت لگانے اور ان کی افضائش کے لیے مقصود تھی اس درخت پال سکیم کے لیے آدھا مربع فی الارٹمنٹ کے حساب سے زمین الارٹ کی جاتی تھی ان مربعوں کی کارکردگی جانچنے کے لیے مانیٹرنگ سسٹم بھی موجود تھا کالونی میں موجود لاکھوں اکڑ ناکس زمینوں میں سے کچھ حصہ حکومت نے نیلامی کے ذریعے فروخت کیا اور کچھ حصہ آدھے آدھے مربعوں میں حکومت نے مال کونہ حقوق دینے کے وز چھوٹے کسانوں اور مقامی جانگلیوں کو بھی اس شرط پر الارٹ کیا کہ وہ ان زمینوں کو بہتر بنائیں گے زمینیں بہتر نہ ہونے کے باعث یہ ناکس زمینوں کی الارٹمنٹ والا تجربہ ناکام رہا اور جن لوگوں نے یہ زمینیں حاصل کی تھیں ان کو نقصان برداش کرنا پڑا اکڑا کے نوا میں شیرگڑ کے علاقے میں کچھ مقامی جانگلی فرات کو مویشی پالنے کے لیے ایک ایک مربع زمینیں گرانڈز کی صورت میں الارٹ کی گئیں ان پر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے شیرگڑ کے پیر خاندان کو دس دس مربعوں کے دو رکبے بھی الارٹ کر دیا گئے اس بڑی الارٹمنٹ کی وجہ سے ایک طرف تو اس سید خاندان کا اثر و رسوخ ان کے مردین اور مقامی لوگوں پر ظاہر ہے قائم رہا اور دوسری طرف بریٹش حکومت کو بھی یونینسٹ پارٹی کی صورت میں ان کی سپورٹ حاصل رہی دوستو لور باری دعاب کالونی میں کی جانے والی ملٹری اور ادارہ جاتی گرانڈز سوائے اکہ دکہ کے سب ہی ناکام ثابت ہوئیں اور ان گرانڈز کا حکومت اور پنجاب کی عوام کو الٹا نقصان ہی ہوا سونے پہ سہاگا تو یہ کہ تقریبا یہ سب ہی زمینیں آج ایک صدی گزر جانے کے بعد بھی پاکستان کی پنجاب حکومت ملٹری اور عام لوگوں کے درمیان تنازعات کا باعث بنی ہوئی ہیں مقدم بازی فائرنگ یہاں تک کہ کچھ لوگوں کی جانے بھی ان تنازعات کی نظر ہو چکی ہیں اس کینال کالونی کا بریٹش سرکار کا سب سے بڑا مقصد یعنی بریٹش فوج کے لیے گھوڑیاں مہیا کرنا بھی کچھ اچھے نتائج نہیں دے سکا اور مجموعی طور پر ناکام ہی رہا اکوڑا ملٹری فارم کی طرح یہ زمینیں آج ایک صدی گزرنے کے بعد بھی فوج اور مزارین کے درمیان تنازع کا باعث ہیں جنہوں نے اسے فوج سے لیز پر لے رکھا تھا 1930 میں سامنے آنے والے عداد و شمار سے یہ بات پتا چلی کہ اس کالونی میں گھوڑوں کی پیداوار پر تربیتی آفتہ امپورٹڈ گھوڑوں سے زیادہ لاکت آ رہی ہے اور یہ گھوڑے خیر تربیتی آفتہ بھی ہیں یوں ان عداد و شمار نے اس کالونی میں گھوڑوں کی افزائش کے جواز پر ایک بڑا سوالیہ نشان لگا دیا دوستو لور باری دواب کالونی کی آبادکاری سے جہاں اکوڑا اور میاں چننو جیسے نئے ٹاؤنز آباد ہوئے وہیں رہنالاک اور چچا وطنی اور خانے وال جیسے چھوٹے چھوٹے ٹاؤنز آہستہ آہستہ بڑے شہروں میں ڈویلپ کرتے گئے منڈگنبری یعنی ساہیوال لور باری دواب کالونی کے ہیڈ کوئٹر شہر کے طور پر سب سے نمائیا رہا اور چند ہی دہائیوں میں ایک بڑے شہر میں ڈویلپ کر گیا دوستو پنجاب کینال کالونی کے تحت بریٹش انڈین حکومت کی طرف سے زمینوں کی تقسیم اور آبادکاری پر ویڈیوز کا سلسلہ جاری ہے اسی لور باری دواب کینال کالونی سے ہماری تاریخ کے ایک انتہائی دلچسپ کردار سر گھنگا رام کا بھی تعلق چڑا ہوا ہے جسے ہم پھر الگ سے کسی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے آپ ہمیں کومنٹس میں یہ بتائیں کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کیا آپ کے آباؤ جداد کو بھی لور باری دواب کالونی کے کسی علاقے میں زمینیں لات ہوئیں تھیں اگر ایسا ہے تو کومنٹس میں اس کی تفصیل اور اپنے علاقے گھاؤں یا چکہ نام ضرور شیئر کریں اور اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو ایسی معلوماتی تحقیقاتی دلچسپ تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں شکریہ